دعوت دے رہا ہوں جناب پروفیسر سید بدیدین صحروردی صاحب کو دل ہی دل میں احمد مختار کی باتیں کریں بندگانے عشق ہیں سرکار کی باتیں کریں خواب دیکھیں عبدو ظاہر بحشتو خند کے ہم مدینے کے گلو گلزار کی باتیں کریں جناب سید بدیدین صحروردی صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعقبت للمتقین والسلام علی اشرف الانبیائی والمسلین سیدنا و مولانا محمد و علیہ و اصحابہ و اہل بیتہی اجمعین قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ ان اللہ و ملائکتہ یسلون علی النبی یا ایوہ الذین آمنوا صلو علیہ وسلم تسلیمہ بھئی رسول پہ دورو شریف پڑھنے کے لیے کہہ رہا ہوں کوئی اور گانا ہے گانے کے لیے کہہ نہیں رہا ہوں تو ذرا زور سے پڑی اللہم سلع علی سیدنا و مولانا محمد و علیہ و اصحابہ اجمعین میری واجب الہترام محترم حیدہ اصحابہ محطرم جناب زرفقہ صاحب مرزہ صاحب میری بہن اور بچو السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ میں اسے انگلیسے اور اردو کیوں کریں کیونکہ میں میں وہ کامیتے ہیں کچھ عجیزوں اور کتنیوں کہ وہ جو دائیں اردو کیا نہیں دیکھنے لہذا الحمدللہ میں وہاں ہم ساکتے ہیں اسے انگلیسے کے لیے پہلے والا سبتہ ہوں ہمیں ہیں کہ ہم میں یہ کیا کردیا بھی شیرے ہوتے ہیں ہم یہ ایک شیرے ہوتا ہے کہ یہ دمچانکہ ہے آباقا اللہ . یہاں کوئی پاکستانی deathشاہ نہیں ہے یہ شیر جو ایک شیرے ہوتا ہے یہاں کسی اپنے ادائم ہیں جو بھی اپنے ادب اور ادب یہ ہے کہ رسول کریم علیہ السلام کے ذکرطا وہی ادب ہے جو رسول پاک کے سامنے صحابہ کرتے ہیں بچوں کو چھوڑ دیجئے بچوں کو کوئی مسئلہ نہیں بچے اللہ نے بھرائیں کھیلنے کے لیے بچے اللہ نے بھرائیں کھیلنے کے لیے بچے چائشہ کی نہیں ہے چپکی کے بیٹھ جائیں آپ اور یہ چائے بھائے بند کرتے ہیں کیونکہ یہ میں اس کو سوشل گیترین میں مانتا ہی نہیں میں جتنی دیر یہاں بیٹھا ہوں میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں اپنے رب کی عبادت کر رہا ہوں کیونکہ رسول اللہ کا ذکر بھی اللہ کی عبادت ہے دیسکشن نبیترین رسول اللہ علیہ السلام بہترین عبادت ہے اور جب اللہ کی عبادت کرتا ہے پھر آدمی حدود سے نہیں دیکھتا ہے پھر اس کی طرف پورا متوجر ہے آپ مجھے اور مجھے پہلے میں بھی کرتے ہیں دن میں بہتری ہوں بہترین مرزا صاحب 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 ساجس چشتی صاحب اور براؤں اور سیسٹر جو نے مجھوڑا 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 اور میں نے 35 مجھوڑا مجھوڑا 40 منٹس پر لہذا کہیں رسول اللہ علیہ السلام دیکھئے نبی علیہ السلام کے بارے میں آج جتنی ضرورت مسلمانوں کو حضور کے بارے میں لوگوں کو بتانے کی ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ چودہ سو سال میں شاید اس سے زیادہ اہل کبھی اتنی ضرورت نہ ہوں جتنی آج ہے یہاں میں دیکھوں کہ بہت دیگر میں نے یہ علیہ السلام میں نے یہاں سے زیادہ کیوں میں نے ایک مختلف دینی میں نے وزرہ رہی آج ہم ایک مختلف دنیا میں رہ رہ ہیں جس میں علیہ السلام بہت زیادہ آخر ہے اور وہ علیہ السلام ساری سائی نہیں ہے جی ساتھ اس کے بارے میں ہم آخریکی علیہ السلام بے میڈیا بے سوشیل میڈیا اور اخری طور پر انفرمیشن اور بوکس نہیں نیسیسی ریلی ایسیسی ریلی اسلام نہیں ہے قرآن نہیں ہے نبی علیہ السلام انسیر تو آج سب سے زیادہ ضرورت اس بات کی ہے لیکن قرآن تو سامنے ہے جس کو اگر کوئی قرآن ہوگی وہ قرآن پڑھ لے گا رسول پاک علیہ السلام کے بارے میں بہت زیادہ غلط فہمیاں ہیں اور بد قسمتی سے مسلمانوں کے اندر غلط فہمیاں آگئی ہیں ہم دوسرے غیر مسلموں کو بلین کرنے سے پہلے ہم اپ کی گریمان میں کچھ جانتے ہیں ہم آپ کی گریمان میں کچھ جانتے ہیں ہمیں رسول اللہ رسول اللہ رسول اللہ رسول اللہ مہترم مہترم عانور بلحال کمیشنر صاحب نے رسول کریم علیہ السلام کی سیرت طیبہ بڑے خوبصورت انداز سے پیش کی یہ سیرت طیبہ رسول کریم علیہ السلام کی ہم کیوں نہیں عمل کر رہے ہیں ہم کیوں نہیں عمل کرنے کیوں نہیں ہم کیوں نہیں وجہ اس کی یہ ہے کہ ہم مسلمانوں کے ہاں اب جس ایک انداز سے اسلام کو انٹرپیٹ کیا جا رہا ہے اسلام کی تعلیمات بٹایا جا رہی ہیں اس سے رسول اللہ علیہ السلام کے ساتھ وہ تعلق پیدا نہیں ہو رہا جو رسول کریم علیہ السلام کے ساتھ تعلق صحابہ اکرام دفتہ ہے ہم نہیں ہماری ایک سورا کیا ہماری ایسا ہے اس طرح پر جانے کی مجھوڑی ہے میں دیکھا ہوں گھول قرآن پر انشاء کے لئے کیا اللہ تعالیٰ تعالیٰ رسول اللہ تعالیٰ یہ تو پورا قرآن رسول کریم علیہ السلام کی ناتے پانٹ ہے میں خیلی ہی ہے پورا قرآن محمد علیہ السلام کے بارے میں بتاتا ہے انسانوں پر پورا قرآن رسول کریم علیہ السلام کی زبان سے اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ لوگوں کو بتایا جائے کہ اللہ کون ہے میں نے ایک آیت کا انتخاب کیا ہے آج کے پروریم کے لئے اور یہاں اللہ محمد علیہ السلام بچنے بھی مسلمان ہیں اگر قرآن کریم کی اس آیت کے اوپر سمجھ لیں تو کم از کم ہمارے اندر جو تھوڑے بہت اختلافات ہیں وہ بہت حد تک ختم ہو جائیں ختم ہو جائیں کاش ای ویش اللہ تباری و تعالی سے سورة العرب جسم اللہ الرحمن الرحیم اللذین یتبعون الرسول النبی الامی وہ لوگ جو اس رسول کی جو نبی بھی ہیں اور امی بھی ہیں اللذین یتبعون الرسول النبی الامی اللذین یجدونہ مکتوباً ملاد شریف کس چیز کا نام ہے میرے بھائیوں ملاد شریف آج مسلمانوں نے خود ملاد شریف تو مسلمانوں کو تقسیم کر گیا ہے یہی تو ملاد ہے جو قرآن میں لکھا ہے ملاد 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 بھی نہیں ہے کہ اس کے سب تلکتے ہیں لماذا یہ کمکم ہے؟ لماذا یہ کمکم ہے؟ ملاد نبی علیہ السلام نہیں ہے کہ اس کے سب hiç تلکتے ہیں ان کے ساتھ بہت کرتا ہے ان کے ساتھ بھی بفتر ہے ان کے ساتھ بہت کرتا ہے اللہ تعالیٰ کو تعالیٰ فرماتے ہیں وہ لوگ جو اتبا کرتے ہیں جو اتبا کرتے ہیں یہ رسول ہیں پھر فرنائے النبی اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے دیکھیں قرآن کریم is so fascinating that every word in the holy قرآن has a reason to be placed where it is placed اس میں نہ کوئی اضافی بات ہے نہ مبالغہ ہے نہ اس میں کوئی فالتو چیز ہیں آپ کوئی غور کرنا چاہیے اللہ نے جو فرما کیا کہ یہ رسول ہیں تو اس کے بعد نبی کہنے کے ضرورت تو نہیں تھی رسول تو ہوتا ہی نبی ہے لیکن اللہ نے فرما رسول کے بعد نبی کہنے کی ضرورت نہیں تھی لیکن اللہ نے پھر کہا کہ ہاں یہ نبی نہیں ہے رسول ہوتا ہی وہ ہے جو نبی ہو ہر نبی رسول نہیں ہوتا لیکن ہر رسول نبی ہوتا ہے every messenger of Allah is a prophet of Allah every prophet not necessarily be a rassul مراد یہ ہوئے کہ بعض دنیا میں ایسے مسلمان بھی آئیں گے کہ بھئی یہ پیغمبر تھے کتاب دینے آئے تھے کتاب دیکھے چلے گا تو رسول کے بعد یہ بتایا کہ یہ نبی بھی ہیں خالی کتاب دینے نہیں آئے تھے یہ تمہیں ابتدائے تخلیق سے لے کر انتہائے تخلیق تک ساری خبریں بھی دینے آئے ہیں ساری خبریں بھی دینے آئے ہیں جس نبی نبی کے معلے کیا ہے نبی کے معلے وہ ہیں جو غیب کی خبریں دیں نبی کو اللہ تعالی غیب بتاتا ہے یاد رکھیں نبی کو خود نہیں بتا ہوتا اللہ بتاتا ہے تو نبی اور پھر فرمایا کہ ان کی جو نالیج ہے ان کا جو علم ہے وہ کسی سے پڑھ کر نہیں آیا کسی نے ان کو سکھایا نہیں ہے انہوں نے کسی کتابیں پڑھ کے کوئی عالم نہیں بن گئے کسی یونیورسٹی میں جا کے داخلہ لے کے عالم نہیں بن گئے علم ان کے پاس کہاں سے آیا اللہ نے فرنایا الامی اب الامی کا ترجمہ پڑھ لیجئے بہت ساری لوگ پڑھ لے ہیں بڑے بڑے علماء نے کیا امی کا ترجمہ کیا کیا اعوذ باللہ میں تو یہ لفظ استعمال نہیں کرتا ہے لیکن لوگوں نے کیا ہے لوگوں نے کہا جی ان پڑھیں انگریزی میں ترجمہ کیا ہے کہ illiterate اب یہ بتاؤ illiterate آدمی یہ defect ہے کہ خصوصیت ہے illiteracy is a defect ان پڑھ ہونا بری بات ہے لیکن انہوں نے امی کا ترجمہ یہ کر دیا کہ یہ تو ان پڑھیں تو ہمارے بچے جب یہ ترجمہ پڑھیں گے کہیں گے ہمارے نبی illiterate تھا جبکہ قرآن یہ کہتا ہے کہ یہ تو تمہارے اس پار ہیں کتاب کی تعلیم دیتے ہیں محمد علیہ السلام is our teacher اللہ نے ان کو دیا ہے اللہ نے ان کو دیا ہے اللہ نے فرمایا انہوں نے دنیا میں کسی سے سیکھے نہیں یہ میں ان کو سکھا یہ اللہ has given him the knowledge تو یہاں بتایا گیا کہ رسول کریم علیہ السلام خالی کتاب دینے کے لیے نہیں آئے تم کو ابتدا سے انتہا تک کی خبریں بھی دینے آئے ہیں اور یہ ساری خبریں جو ہیں یہ ساری information جو ہے یہ ساری معلومات جو ہے یہ سارا علم جو ہے یہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ میرا دیا ہوا علم ہے جو تم کو بتایا جا رہا ہے کہ یہ رسول کریم علیہ السلام کے source of knowledge رسول کریم علیہ السلام کا role اور رسول کریم علیہ السلام کے علم کی وسط اللہ نے بتایا ہے کہ یہ وہ نبی ہیں اب پھر کیا فرمایا اللہین یجدونہو مقتولاً عندہم فی طورات دلیجی from آدم علیہ السلام until عیسیٰ علیہ السلام every prophet every messenger of اللہ سبحانہ و تعالی has given their nations the information the news کہ وہ رسول خاص آنے والے ہر نبی نے رسول کریم علیہ السلام کے آنے کی خوشخبری سنائی ہر نبی نے نبی علیہ السلام کے آنے کے بارے بتایا تو نبیوں نے رسول کے بارے میں جب آنے کا بتایا تو اسی کو تو کہتے ہیں کہ حضور کی بلادت ہوگی حضور کا آنے اسی کا نم تو میلا دے what is میلا اللہ نے فرمایا یہ وہ رسول ہیں اللہ فرماتا ہے میں نے ان کا ذکر تورات میں بھی کیا اور انجیل میں بھی کیا اور خالی ذکر نہیں کر دیا اتنی ڈیٹیل کے ساتھ سو مچ ڈیٹیل اللہ فرماتا ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول پاک کے تشریر لانے سے تکاہے تمام نبیوں کو اور ان کی جو رسولوں کو کتابیں دی گئی ہیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں نے اتنی ڈیٹیل دی تھی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے آنے سے پہلے آپ کے بارے میں ان کو اتنا بتا دیا گیا تھا کہ یہ آپ کو دیکھنے کے بعد ایسے آپ کو پہچاتے ہیں جیسے اپنی سگی اولاد کو پہچاتے ہیں they recognize you as they recognize their own children their own sons اتنی ڈیٹیل کی تو یہ جو ڈیٹیل اللہ نے پرانی کتابوں میں پہلی کتابوں میں بیان فرمائی ہیں حضرات محترم یہ حضور کی آنے کا ذکر ہے اسی کا نام ملا دے یہ بدت نہیں ہے یہ شرک نہیں ہے مسلمانوں کو divide نہ کرو خدا کے واسطے رسول کریم علیہ السلام کا ذکر اللہ نے تمام نبیوں کے ذریعے پوری انسانیت کو بتایا حضرات محترم آج ہم ملاد النبی علیہ السلام کی محفر میں پیٹھنے ہوئے ہیں this is the blessed gathering that we are here for the love of رسول اللہ علیہ السلام سب رسول کریم علیہ السلام کی محبت نے یہاں کھٹھنے ہوئے ہیں اب آپ سنیے اب نبی علیہ السلام کی بارے میں یہ بتانے کے بعد اللہ نے فرمایا اچھا ایک بار دور مجھے یاد آئی نبی علیہ السلام سے پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے آپ کو کب بنایا تھا حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عزیز یا رسول اللہ میں یوں ورکی ایٹ ہے نبی علیہ السلام سے میں بشارت عیسی علیہ السلام کی بشارت ہوں اور بشارت اللہ نے قرآن میں بیان سرمائی ہوں اب بتائیے عیسی اسپیشلی میں میں باتا ہوں یوں گلڑوں اور بھائیں رسول اللہ علیہ السلام کیم آفتر میں اسپیشلی میں گلے میں بھی سیکساً پڑے مجھ سے آپ کے مسئلہ پڑے عیسی علیہ السلام کے پانچ سو اکتر سار کے بار نبی علیہ السلام دلیہ نے تشریر دائے بھی سیکسا پڑے عیسی علیہ السلام تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا تھا عیسی علیہ السلام حضور کے دور میں تو نہیں ہے چھے سو سال پہلے سچ ہمڈڈی عام پڑے دیورا محمد صلی اللہ علیہ السلام حضور کا نام تک جانتے ہیں اور وہ یہ کہہ رہے ہیں جانے سے پہلے آسمانوں کے طرح مبشرم برسولی یعطی لبعدہ اسم احمد اے میری قوم میں آپ زیادہ کرتا ہے لیکن میں آپ کو جانتے ہیں جانتے ہیں وہ جانتے ہیں پیچھا ہوگا پیچھا ہوگا ہوگا پیچھا ہوگا ہوگا ہوں پیچھا ہوگا اور اس موسم اسے ہوگا ہوگا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام احمد اب حضور کا نام لیے احمد ان کو کیسے معلوم ہے اس لیے کہ حضور آسمانی دنیا میں موجود تھے he was there before he was born in the house of حضرت عبداللہ he was there and حضرت عیسی علیہ السلام knew him personally he knew him personally and he says i am giving you good news مجھد رہا ہے کہ میں سے مجھے گا ہے جان بیبلی جان کیسے بھی ہیں جان و چیزے بارہ 14 و 18 جاندی ہے کہہ اس مجھد رہا ہے جیسے مجھد رہا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام اس کو احمد معلوم تھا اس کیا معلوم تھا اس نے کہا کہ اسے معلوم تھا کہ آسمان کی دنیا میں جب رسول کریم علیہ السلام موجود فرشتوں کے درمیان انبیاء کے درمیان تو رسول کریم علیہ السلام اللہ کی سب سے زیادہ تعریف کرتے تھے فرشتوں سے بھی زیادہ اچھی تعریف اللہ کی حمد بیان کرنا سب سے زیادہ اللہ کی توصیب بیان کرنا اللہ کی سنہ بیان کرنا اسی لیے سارے فرشتوں میں انبیاء کی جماعت میں حضور کا نام احمد مشہور ہو گیا کہ یہ سب سے زیادہ اللہ کی تعریف کرنے والے ہیں انہوں نے کہا وہی احمد ہے تو اللہ تبارک و تعالی نے جب رسول کریم کو دنیا میں بھیجا تو سب سے زیادہ اللہ کی تعریف کرنے والے وہ تھے اللہ نے اس نبی کو یہ عزت عطا فرمائی کہ فرمایا اب آپ دنیا میں جائیں آپ کا نام محمد ہوگا اور محمد کے معنی وہ جس کی سب سے زیادہ تعریف کی جائے احمد آسمانوں پر محمد زمین پر سب سے زیادہ تعریف کرنے والے سب سے زیادہ تعریف کیے جانے والے تو معلوم یہ ہوا کہ رسول کریم علیہ السلام اللہ کی حمد میں بھی کنجوسی نہیں کرتے تھے اللہ نے ان کی تعریف میں بھی اللہ نے کنجوسی نہیں کی کم ہی نہیں کی پاوندیاں نہیں لگائیں کہ اتنا کرو گے تو اللہ سے بڑا دو گئے اتنا زیادہ وہ اللہ سے ملا گیا اللہ سے کیسے ملا گیا وہ تو خود اللہ کی تعریف کرتے رہے ہیں جب یہ احمد مشہور ہیں اور اللہ نے ان کا نام محمد اس لیے رکھا کہ محمد کے معنی وہ ہیں جس کی بار 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 تعریف کی جانے والے ہیں ریپیٹیڈی پریزد ریپیٹیڈی پریزد یہی وجہ ہے کہ روح زمین پر ہر لمحہ کہیں نہ کہیں ازان آتی ہے اور مغزن اشدو انہ محمد الرسول اللہ کہہ رہا ہوتا ہے یہ بار بار حضور کا نام اسی بھی بھی جا رہا ہے کہ حضور کا نام ہی محمد اللہ نے رکھا ہے حضور کا ذکر کی کوئی حد نہیں ہے جو شخص حضور کے ذکر کی حد مقرر کرتا ہے یاد رکھئے وہ اللہ تباریخ وطالعہ کے اس حکم کی خلاف وردی کرتا ہے کہ اللہ تباریخ وطالعہ فرماتا ہے برا فعنا اللہ کا ذکر اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کا ذکر بلند کیا یہ لوگ پابندیاں لگائیں گے کوئی فکر نہ کیجئے ہم آپ کے لئے کافی ہم آپ کے لئے کافی لوگ آپ کے ذکر کی پابندی لگائیں گے لیکن جاد رکھیے اللہ نے فرمایا اے حبیب آپ کو انسانوں سے تاریخ کرانے کی ضرورت نہیں ہے میں بھی اور میرے سارے فرشتے آپ پر دروت بھیجتے رہتے ہیں بس مومنین وہ ہوں گے جو آپ پر دروت بھی بھیجیں گے اسلام بھی بھی جاتے ہیں ہر شخص مومن نہیں ہوتا ہے قلمہ سب پڑھ لیتے ہیں مومن کوئی کوئی حاتے ہیں اور دروت و سلام پڑھتا ہے کہ مومن ہے اس کے میں دوسرے پڑھنے کی تحفیق نہیں ہوتا ہے میں سعودی عرب میں رہوں میں میں ہے سعودی عرب میں نے سعودی امیورسی میںذرہ سے ہر Vس کے لئے سن 문제 میں اسم منزلوں سعودی探 camerازوں لیکن میں میری بنتوں نے سعوی اور ایرابی اور میں انہوں نے کچھ پر ہمیں حدود الحرم اور کبھی توفیق نہیں ہوئی کہ تعبہ شریف کو جا کے دیکھ لے کبھی توفیق نہیں ہو ایک پاکستانی ہمارے بھائی تھی امریکی نیشنل وہ جدہ میں تیرہ سال ڈاکٹر رہے ہیں جدہ کے بعد میں مکڈہ 55 کلومیٹر میں ایک ہمارے پاکستانی بھائی مسلمان تیرہ سال تک ان کو اتنے بیزی رہے کہ کعبہ شریف جا کے دیکھنے کی بھی توف ٹائم نہیں مل سکا تیرہ سال کے بعد ان کی اچانک ملازمت ختم ہوئی واپس امریکہ آگئے واپس امریکہ آگئے اس لیے کہ کھانا کعبہ وہی دیکھتا ہے جس کو اللہ دکھانا چاہتا ہے محمد رسول اللہ پر درود و سلام وہی بھیجتا ہے جس کو رسول اللہ سننا چاہتا ہے ہر ایک نہیں بھیجتا ہے تو مسلمانوں میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ان محافل میں آگے we should be inspired we should be motivated to love رسول اللہ علیہ السلام to connect with him associate with him love him رسول اللہ پاک خالی کوئی ایک ریفارمر تھوڑی تھے بھئی انہوں نے اچھی تعلیم دے دی اچھی تعلیم تو بہت ساری لوگوں نے دی ہے انوارمنٹلیس دنیا میں بہت ہیں ہن human rights کے champion بہت ہیں there are many good reformers there are very good people مسلح مسلحین بہت ہیں رسول اللہ علیہ السلام ریفارمر بھی ہیں مسلح بھی ہیں لبی بھی ہیں رسول بھی ہیں لیکن سب سے بڑھ کر رسول اللہ ہماری جان سے زیادہ ہمارے قریب ہیں that's what it is and that's what we are lacking today he is closer to our lives than our own lives to us that is the connection with رسول اللہ that is the relationship with رسول اللہ علیہ السلام جب تک یہ تعلق پیدا نہیں ہوگا ایمان کا مزہ نہیں آئے گا ایمان کا مزہ نہیں آئے گا ایمان کا مزہ اسی وقت آئے کہ رسول پاہ سے ٹوٹ کر محبت کی جائے شرط کے ساتھ محبت کی جائے کیونکہ قرآن نے کیا کہا وَالَّذِينَ عَامَنُوا اَشَدُّ حُبَّ لِلَّهُ قرآن ہے وَالَّذِينَ عَامَنُوا اَشَدُّ حُبَّ لِلَّهُ وہ لوگ جو صاحبانِ ایمان ہیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے من سے محبت کر رہے ہیں بڑے شدت والے ہیں شدید محبت ٹوٹ کر محبت اے اللہ تُس سے محبت کیسی کی جائے تُو تو نظر ہی نہیں آتا ہے محبت تو اس سے کی جائے گی نا جو کونسا ملے جو اللہ معاملہ ہو جس کو دیکھا جائے جس سے بات کی جائے جس کی کوئی شکل ہو جس کی کوئی صورت ہو اللہ کی تو کوئی شکل نہیں ہے اللہ لَإِسَوْ قَمِسْ لِهِ شَيْهُ there is nothing resembles to Allah سبحانہ وتعالی اللہ has no shape اللہ has no form اللہ has no place اللہ is everywhere وَالَّذِينَ عَامَنُوا اَشَدُّ اُبَّلِلَّهُ اللہ سے کسی شدد کے ساتھ محبت کیلہ اللہ فرماتا ہے میرے حبیر سے کرو یہ مصر محبت ہے یہ اللہ's love of Allah that love Rasulullah علیہ السلام وَالَّذِينَ ہمیں دیکھونا کچھ بے نوازنے ایسیٰ بے نوازنے بنا نمی نہیں ہے 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 رسول اللہ علیہ السلام وَالسلام ایک نمی ہے لہذا یہ ہے ہم نمی ہے رسول اللہ علیہ السلام ایموشنلی منٹلی سپریچولی فیسیکلی فیسیکل ہم نمی ہے رسول اللہ علیہ السلام نمی ہے نمی ہے نمی ہے ہمارے سامنے ویسے چلتے پھرتے ہیں جیسے ہمیں دوسرے سامنے چلتے پھرتے ہیں ایک صاحب نے پوچھا رسول کریم علیہ السلام پر آپ جب سلام پڑھتے تو کھڑے کیوں ہو جاتے ہیں میں نے بلا وجہ یہ ہے ہمارا عقیدہ ہے کہ ہماری ایمان میں رسول اللہ چھوڑ کے جاتے ہی نہیں ہم اس لیے نہیں کھڑ ہوتے کہ کوئی کہہ رہا ہے میں حضور کی سواری آگئی ہے حضور تو مومن کے ایمان میں چھوڑیس گھنٹے ہوتے ہیں حضور ہم سے جدہ ہی نہیں ہوتے ہیں آئے گا تو وہ جو جدہ ہو جائے ہم تو رسول کریم علیہ السلام ہماری ایمان میں ہمارے ذہن میں ہمارے دلوں میں چھوڑیس گھنٹے ہونے چاہئیے خوش ہ religion ہمارے whobere Ąidentsہ آپ ن nailed ہے جو رسول پاک نے شاہدے سے ہم افولیٰ ہم ہم دروں میں اپسگیے ہم قلقا�ہ جو کرنے ہم سنت پر اعمل کرنے سنت پر اعمل کرنے کے تقراب جو رسول پاک نے دیا ہے ہمکو بھی کرنے جو رسول پاک نے دیا ہے ہم بلے ری وَمَا آتاکم الرسول فَخُذُو جو حضور نے دیا وہ خبول ہے جو اس نے حضور نے رو گیا وہ نہ تبول ہے سباہ ہے ہم رسول اللہ علیہ السلام فرمائی اب دعا میں ساکتے ہیں لیکن میں ساکتے ہیں میں اپنی بڑائی مجھے لیکن جو حضور میں دعا ہوں رسول اللہ علیہ السلام میں ہمتے ہیں سہے آپ سے کنیを جاتا ہے نا ہوں نہیں کہ لیکن جس سلام آپ کیا بھائی جو مجھے بھائی بڑی ہم buildings و sang ecos ہمуп�ہ رائ optimized تو اسی حیث ان رسول اللہ علیہ salā той والسلام کیونکہ رسول اللہ اس میں کہ ہمیں مہرمشی Sahib ہی پڑی ہوئے ہمیں حیثنا نوائم ہم نے حیث کلے ہیں مہرمشی ضرورنا م cerebran مدیننتلہ دل supervised مدیننت سکتے ہیں میریادu یہی حیث ان رسول اللہ علیہ salāt اے کابیچین عب людей ہمہنے ان رسول اللہ احفل ان رگوائی انہیں یقینی کے لیے ، لکی ملہ چینوں کی ضرورتی ہے ، اور کوئی چیزوں کے ساتھ جہرے میں دلیم ہے ، بہت اس کی سمیگ کی حبورتی ہے رسول اللہ سلام نے جنا کچھ بے ڈالیوں وآلہ وسلام پر ہمانے گی ہے۔ میرے کہ سمجھ کے ساتھ ہیں ، اگر ، نہیں ہے کہ روحان صلی اللہ علیہ وسلام محید شہر ہے ، محید صلی اللہ علیہ وسلام علیہ وسلام اس کے لئےPalہ مکورتا ہے جواب نے کرنے کے لئے ہاتھ اکامشان ہے۔ ہماری رسول اللہ علیہ وسلم ہماری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھنے کے لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوری کائنات پوری دنیا کے اندر کوئی ایسا انسان نہیں گزرا جس کی زندگی اتنی دیکھنے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے 本当 چیزوں کائنات کرنے اور تمہارے باتشنی جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر چیز ہمارے پتا ہے کہ how he lived with his wife how he treated children how he respected elders how he behaved in the society what he did for the humanity what was his message how he used to sleep how he used to walk how he used to eat how he used to be a commander in chief how he run the country how he was an ordinary labor everything is there تو اتنی کامل زندگی والے نبی کو اللہ نے ہمیں بتا فرمایا we are the most fortunate people that we are his own mati تو یہ مجھے بتائیے اچھا پھر یہ رسول کریم علیہ السلام کے ایک خاص اللہ نے زندگی ہے مجھے بتائیے ماشاءاللہ بڑے برقابل لوگ یہاں بیٹے ہوئے ہیں you go around the world and pick up the history of prophets and the messengers آپ کو نہ موسیٰ علیہ السلام کی نہ عیسیٰ علیہ السلام کی نہ کسی نبی کی استعمال میں آنے والی چیزیں موجود ہوں گی اقصر کی تو قبر کبھی نہیں پتا کہ وہ کہاں ہیں authenticity تو نہیں معلوم guess ہے کہ یہ بھئی یہ موسیٰ علیہ السلام کی قبر ہے یہ یونس علیہ السلام کی قبر ہے authenticity نہیں ہے کسی کی رسول اللہ علیہ السلام ایسے نبی ہیں کہ وہ ہمارے ایمان میں بھی ہیں اپنی قبر انور میں ہمارا درود و سلام بھی سنتے ہیں اور جواب بھی اعتافہ ماتے ہیں اور حضور نے جس جس چیز کو ہاتھ لگایا ہے جو چیز حضور کے استعمال میں آئی ہے آج تک محفوظ ہے حضور کا بستر محفوظ ہے جنرل ترکی نے گئے جاؤ ترکی میں دیکھیں حضور کا بستر موجود حضور کا امامہ موجود حضور کی نالین پاک موجود حضور کریم علیہ السلام کی تلواریں موجود حضور کریم علیہ السلام کے استعمال میں آنے والی چیزیں موجود حضور کے بال مبارک موجود نبی علیہ السلام کی ہر چیز موجود ہے آپ کی تعلیمات بھی موجود ہیں آپ کی فزیکل چیزیں جو آپ کے استعمال میں آنے والی تھی وہ بھی موجود ہیں اور ہم ہر نماز میں اپنے نبی پر کیا کہتے ہیں کہتے ہیں السلام علیکہ ایوہ النبی ہم یا نبی سلام علیکہ پڑھتے ہیں ہر نماز کے اندر اللہ نے حضور پر سلام بجرہ نماز کا حصہ بنا دیا جو بعد میں سلام پڑھنے سے روکتے ہیں مجبوراً نماز سے سلام پڑھنے پڑھیں جب ہم ایسی چیزیں ایسا نبی ہمیں دیا آپ مجھے یہ بتائیے اس کے بعد کسی نبی کی ضرورت رہ جاتی ہے بتائیے آپ خود ہی بتائیں جس کی پوری زندگی محفوظ ہو جس کی استعمال میں آنے والی چیزیں محفوظ ہو جو ہمارا درود و سلام سنتا ہو جو ہمارا درود و سلام کا جواب بھی دیتا ہو یاد رکھئے میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں بعض سے لوگ سعودی لوگوں کو برا کہتے ہیں لیکن میں آپ کو بتا ہوں ہر سعودی کا وہ عقیدہ نہیں ہے جو بعض لوگوں کا بن گئے ہے اللہ محفظ کرے بہت اچھے لوگ بھی انہوں نے بلکل میں آپ کو بتاتا ہوں میں مدینہ شریف میں نبی علیہ السلام کے نظار پاک ریاض الجنہ میں بیٹھا ہوا یہ نائنٹین ایٹی ایٹ کی بات تو وہاں جو اسٹوڈنٹ ہے جو رسول کریم کے مواجع شریف کی چار طرف کھڑے ہوتے ہیں تو اس میں ایک اسٹوڈنٹ تھا جب اس کو پتا چلا کہ میں یونرسٹی میں پڑھاتا ہوں تو وہ بڑا سوچ ہوا استاد کے تو عدب کرتے ہیں الحمدللہ تو میں نے یہاں کو میں سعودی کی بات بتا رہا ہوں ہر شخص کو اسٹیریو ٹائپ نہیں کرنا چاہیے تو میں نے اس سے پوچھا میں نے بھولا یہاں پاکستان کے اندر ہماری مسجدوں میں بعض اوقات جھڑے ہو جاتے ہیں اللہ محفوظ رکھے اور یہ میں خود دیکھیں اپنے آنکھوں سے کہ صلاة و سلام پڑھنے پر تو میں نے بھولا پاکستان میں جھڑے ہو جاتے ہیں یا نبی سلام علیہ کا پڑھنے پر تم بتاؤ کہ ہم کو سلام پڑھنا چاہیے یا صرف یہیں آکے پڑھ سکتے ہیں صرف مدینہ شریف میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مدارفات کے پاس بخدا بھائی اللہ سبحانہ وتعالی جھوٹنے کو اللہ اس کے الفاظ ہیں اس نے بھلا ایون یو گوٹ جو پیٹر اور آپ کہتے ہیں السلام علیکہ یا رسول اللہ رسول اللہ رسول اللہ سلام یہ عقیدہ مسلمانوں کے یہ عقیدہ ہمارا ہے تو جب ہمارا اتنا نبی ایسا نبی جو ہمارے درود و سلام کو سنتا بھی ہے جواب بھی دیتا ہے تو اس کے بعد ہمیں کسی اور نبی کی ضرور پڑھ جاتی نہیں پڑھتی تو یاد رکھیں رسول کریم علیہ السلام خاتم النبی یہ اسی لئے ہیں اللہ نے ان پر قرآن مکمل کیا اللہ نے ان پر ہدایق مکمل کی اللہ نے فرمایا اے محمد علیہ السلام اللہ نے آپ پر دین مکمل کیا نعمت مکمل کی اسلام کو مکمل کر دیا اسلام کو پسر لیتا مذہب بنا لیا جب نبی علیہ السلام کو اللہ نے ہر چیز عطا فرما دی اور وہ ساری چیزیں محفوظ ہیں تو یاد رکھئے اب یہ کام جو نبیوں کے دنیا سے پردار پڑھنے کے بعد دوسرے نبی آخر کیا کرتے تھے اب یہ امت مسلمہ آخری امت ہے قرآن آخری کتاب ہے اب یہ اس امت کی اجتماعی ذمہ داری ہے کہ اس نبی کی باتوں کو لوگوں کو بتائیں کسی کے نبی کی آنے کی ضرورت نہیں نہ آئے گا اور یہ عقیدہ اسلام کے خلاف قرآن کے خلاف اجمع امت کے خلاف ہے تو وہ لوگ جو یہ سمجھتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی کوئی نبی آ سکتا ہے ان بچاروں کو اللہ تعالیٰ ہدایت دے میں ان سے یہ درخواست کروں گا کہ اگر کسی اور نبی کی آنے کی ضرورت ہوتی تو اس وقت ہوتی جب رسول کریم علیہ السلام کی تعلیمات عوض بللہ مفقود ہو جاتی کرپٹ ہو جاتی کسی طرح سے دنیا سے ناپید ہو جاتی ہمارا نبی تو وہ ہے جو آج بھی ہمارا حکمران ہے آج بھی ہمارا ضرورت السلام ہے قیامت تک رسول پاک اللہ کے رسول ہے قیامت کے دن بھی یاد رکھئے ہماری جیسے ہمارے ہائی کمیشنل صاحب نے بھی کہا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں رسول پاک کی شفاعت نصیب کرے ہمارا تو ہماری تو نجات حضور کے ساتھ ہے نا کسی اور کے ساتھ تھوڑی ہے میں آخری بات عرض کر کے بعد کو ختم کرتا ہوں حضرات محترم مرسی ساغا میں ایک دفعہ درست قرآن تھا اور وہاں پر ہماری پاکستان کے بڑے مشہور جو جنرل زاولکی کیابنٹ میں فیڈل منسٹر بھی رہ چکے جماعت اسلامی کے بہنیوں میں سے ہیں مولانا وسیر مذرد کی حضر آباد سندھ کے میر بھی رہ چکے ہیں وہ وہاں پر درست قرآن دے رہے تھے تو میں اس کی تفصیل میں نہیں جاؤں گا تو اس میں سورہ بنی اسرائی کی جو آیت ہے اَسَا عَنْ يَبْ اَسَكَ رَبُكَ مَقَامٌ مَحْمُودًا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم انقریب وہ وقت آئے گا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو مقام محمود پر خائز کرے گا تو اس آیت کی شرح میں لوگ ڈسکس کر رہے تھے اور لوگ یہ کہہ رہے تھے جناب کہ جناب حضور کریم علیہ السلام چھوٹے چھوٹے گناہوں کی بس سفارش ہو جائے گی بس اللہ کے علاوہ اللہ کے بغیر کوئی سفارش نہیں ہوتی یعنی حضور پاک علیہ السلام پر عوض اللہ خاکم بلان اس انداز سے گفتگو کر رہتے ہیں جیسے ہم آپس بھی ایک دوسرے پر تنقید کرتے ہیں میں آپ مجھ پر تنقید کر سکتے ہیں بلکل کر سکتے ہیں میں آپ پر کر سکتا ہوں ہم کریٹیسائز کر سکتے ہیں ایک دوسرے کا کریٹیکل ایویویشن کر سکتے ہیں بلکہ رسول اللہ علیہ السلام کا ایویویشن نہیں کر سکتے ہیں ہماری کوئی حیثیت نہیں ہے ہمارا کوئی مقام نہیں ہے تو وہ کر رہے تھے تو علامہ ابن کثیر نے تفسیر ابن کثیر نے ایک حدیث شریف کوٹ کیا اور یہ حدیث شریف بخاری اور مسلم کے حدیثوں نے ماتھی کہ کل قیامت کے دن لوگ اللہ کے قہر اللہ کے جبار سکترین صورتحال میں نفس نفسی کے اس قیقات میں لوگ حضرت آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے آدم علیہ السلام کہہ دیں گے آج میں کچھ نہیں کر سکتا پھر وہ نوح علیہ السلام کے پاس جائیں گے کہ حضرت کچھ کی جب فرنائے گا آج میں کچھ نہیں کر سکتا مختلف نبیوں کے پاس جاتے رہیں گے یہ حدیث ہے بخاری اور مسلم میں مختلف نبیوں کے پاس جائیں گے ہر نبی یہ کہہ گا کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے وہ فرمائیں گے میں تو ہیلپ نہیں کر سکتا ہوں لیکن مجھے معلوم ہے اشتر کون سکتا ہے وہ فرمائیں گے جاؤ محمد الرسول اللہ کے پاس اور رسول کریم علیہ السلام فرمائیں گے ہاں آج شفاق قطاع میرے سر پر تو ہناری نجات تو حضور کے دامن سے واپستا ہے کسی دوسرے نبی سے توڑی واپستا ہے دوسرے نبی بھی نبی علیہ السلام کی طرف ہی رکھ کریں گے حضرات محترم آج ہم سب کو یہ سوچ لینا چاہیے کہ بحیثت مسلمان بحیثت امہ رسول اللہ علیہ السلام ہمارے میں جو جس یونٹی ہے this is my message this is my request کہ we can be united again لیکن آپ غور کریں مسلمانوں میں جو اختلاف ہے بنیادی باتوں پر کوئی اختلاف نہیں every muslim sect or denomination whatever we call them there is no difference on basics تو بتائیے کوئی مسلمان کہتا ہے نواز نہ پڑو کسی کا اختلاف ہے روزہ رکھنے پر کسی کا اختلاف ہے زکاة دینے پر کسی کا اختلاف ہے حج کرنے پر there is no difference اختلاف کس کا جناب سلام پڑو کے نہ پڑو ملاد پڑو کے نہ پڑو رسول پاک کو علم تھا کے نہیں تھا عوض باللہ من الشیطان why ابھی میں آنے سے پہلے کلی ایک صاحب نے مجھے ویڈیو بھیجی پاکستان کے ایک عالم ہے نام نہیں دوں گا میں انتہاں ان سے کسی نے پڑچا لکھے پوچھا کہ رسول پاک علیہ السلام کو علم غیر تھا نہیں نہیں رسول پاک علیہ السلام کو اللہ نے سارا علم سکھا ہے وَعَلَّمَكَ مَعْلَمْ تَقُنْدَالَمْ اب وہ پتہ آپ دیکھیں یہ عالم ہیں یہ مولوی صاحب ہیں اب ان کو کہنے یہ چاہیتا ہے ہاں بھئی اللہ نے اپنے نبی کو سب علم اطاف فرمائے وہ کہتے ہیں نہیں اللہ نے سارا کچھ نہیں سکھا ہے میرے پاس ان کی کلی پرچھو جائے اگر کسی ہوچ ہے کرنا تو دکھا لیں نہیں اللہ نے سارا اب دیکھیں یہ نبی علیہ السلام میں نقص تراش کر رہا ہے یہ مسلمان اور مسجد میں بیٹھ کے قرآن سامنے رکھ کر لمبی لمبی داڑیاں لمبی لمبی پگڑیاں انہوں نے پہنی کی ان کو لوگ متقی پریدار سمجھتے ہیں اور ہماری مجیدوں کے امام ہیں یہ لوگ اب اس کو پرچہ ہی لے کے بھی جائے گا وَعَلَّمَكَ مَعْلَمْ تَقُنْتَعْلَمْ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو تمام سکھا دیا جو آپ نہیں جانتے تھے تو کہتا ہے نہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے سب نہیں سکھایا اب دیکھو تک کہاں سے بنائی اور وہ بھی قرآن سے بنائی کہانے لگا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے سب کچھ نہیں سکھایا میں بتا تو ان قرآن نے لکھا ہے اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو شاعری نہیں سکھائی کہاں سے لے گایا علامہ غالب صاحب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو شاعری نہیں سکھائی اللہ نے قرآن نے کہا ہے کہ ہم نے آپ کو شاعری نہیں سکھائی تو اب آپ بتائیے جس مولوی صاحب کی یہ سوچ ہوگی وہ کیسے رسول پاک سے کنیکٹ ہونے دے گا ہم کو وہ تو اپنی چندے کے لیے اپنے آپ سے ہم کو کنیکٹ کر رہے گا کہ بھئی تم میرے بس گھٹنے پکڑے رکھو مجھے چندے دیتے رہو میرے مدر سے تم چلاتے رہو رسول پاک کے دور ان کو تو شاعری نہیں آتی رسول پاک کو شاعری اس لیے نہیں آتی تھی کہ رسول پاک علیہ السلام شاید نہیں ہو سکتے تھے اللہ تعالیٰ تعالیٰ ان کو شاعری نہیں سکھائی اللہ نے یہ فیصلہ کیا تھا شاعر بننے کے لیے انسان کو کوپڑی سے سوچنا پڑتا ہے محمد علیہ السلام کریئیٹ نہیں کرتے باتوں کو بناتے نہیں باتوں کو شاعری نہیں کرتے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے وحی کے تابے ہیں جو اللہ ان کو دیتا ہے وہی بتا دیتے ہیں ہی کمپلیٹی دیپینز ون ہنڈرڈ پرسن وما یمتقو آنی الحوان ان ہوا اللہ وحیو جوہا قرآن اللہ فرماتا ہے یہ میرا حبیب باتیں کچھ نہیں کرتا ہے سوائے اس کے جو میں اس کو کہتا ہوں تو وہ شاعری کیسے کریں گے اب وہ مولدی صاحب لے کے آگے کہ نہیں یہ شاعری نہیں سکھائیں آپ کیسے کریں سب کوئی سکھا دیا اللہ تعالیٰ ایسے مولانا اللہ صاحبان کو ہدایت عطا فرمائے اور ہم سب کو ایسے فتنوں سے محفوظ رکھیں اللہ تعالیٰ ہم سب کا ایمان سلامت رکھیں اللہ تعالیٰ ہمیں رسول پاک کی سچ و پکی عقیدت اور محبت اور اتباع کی توفیق عطا فرمائے میں آخر میں مشکور ہوں محترم جناب افتخار مرزا صاحب کا ذل فقار صاحب کا ساجد شیفتی صاحب کا ان کی تمام ٹیم کا میری بہنیں بھی اگر اس میں ہلت کرتی ہیں آپ سب کا کہ آپ نے مجھے یہ موقع دیا کہ الگری سے میں آیا ہوں انشاءاللہ والعزیز کل منٹریال میں عید ملاد النبی کا جلوس ہے اللہ مغالی صاحب تشریف آ چکے ہیں ان کے ساتھ انشاءاللہ منٹریال بھی جانا ہے کل وہاں جلوس آ کر کوئی شرکت کر سکتا تو ضرور شرکت کریں وما علینا اندل برات